بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا سیدی خاتم النبیین شامل محترم آج کی روح پرور عظیم الشان ختم چہلم کی تقریب کے اندر ہم سب تشریف فرما ہیں صدر محفل زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ اخوش ولایت قاسیم فیضان حضور غوسیگانہ سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر شید انتصار الحسن شاہ صاحب سروری قادری سجادہ نشین آستان علیہ حضور غوسیگانہ آپ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ جانشین حضور امیر ملت محر الملت پاکستان ہی نہیں پوری دنیا پہ یورپ ہو امریکہ ہو ارب امارات ہو مصطفیح کے دین کا دنکہ بجانے والی عموی روحانی شخصیت میری مراد عظیم درگاہ کے لیکن سنگیس میں لیں آتا ہے جانشین آستان حضور امیر ملت محفل ملت عظیم شہزادے حضور محر الملت جانشین امیر ملت عظیم مذہبی سقالر حضور قبلا فیر سید منور حسین شہ سب جماعتی سجادہ نشین آستان علیہ علی پر سیدان شریف حبیت تشریف فرما ہیں سادات کا جمع غفیر ہے جدر بھی دیکھو علی کے لال ہی نظر آتے ہیں علی کے گھرانہ ہی نظر آتا ہے آج جس سیدزادی کی یاد کے اندر ہم بیٹھے ہیں سیدہ فاطمہ کی شہزادی کی یاد کے اندر بیٹھے ہیں یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے آج غصیہ گانہ کے قدمے میں بیٹھے ہیں ہم جس سیدزادی کا ذکر کر رہے ہیں وہ عظیم سیدزادی ہے جس نے ساری زندگی نبی کے دیوانوں کی خدمت میں گزار دی ہے ساری زندگی چاہے صبح کا وقت ہے چاہے شام کا وقت ہے دن کا جو بھی حصہ ہے خلقِ خدا اس فاطمہ کی شہدادی کے فیض سے منبر ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی میرے پاس مہمانوں کی بڑی لسٹ موجود ہے لیکن چونکہ مریدین ہیں نسبت والے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اس نسبت کی ضرورت کیا ہے ارے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو صداد کا دامن کیوں پہ کرتے ہو آج اس درگاہ پہ صداد کی موجودتی کے اندر میں یہ جملہ بول رہا ہوں مصطفیٰ کی حدیث کو ارے زامن پر آ کے میرے مصطفیٰ نے یہ جملہ بولا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب حسر کا دن ہوگا جب حسر کا دن ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس وقت بھی جن کا یارانہ ان ولیوں کے ساتھ ہوگا جن کا یارانہ نبی کے گھرانے کے ساتھ ہوگا ارے وہ اللہ کی بار کا میں ارز کریں گے میرے اللہ یہ ہمارے آستانوں پہ آنے والے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے ہمارے نبی کا کلمہ بننے والے میرے آقا یہ امتی یہ تیرے محبوب کے دیوانے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے میں سبیر نبی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں لوگ پوچھتے ہیں ولیوں کے پاس کیوں آتے ہو اس سید زادی کے آستانے پہ کیوں آتے ہو میں نبی کی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ عقیدہ لے کر جائیں مرشد خانے آئے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں آقا فرماتے ہیں وہ مرشد جس کے ہاتھ پہ تم نے ہاتھ دیا ہے کل وہ اتیارانہ اللہ کی بار کا مرش کرے گا مولا یہ ہمارے مرید ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اللہ ہم جنت میں ہیں ہمارا مرید دوزخ میں کیسے اللہ کیا فرمائے گا اِذْحَبُو فَاخْرِجُو مَنْ عَرَفْتَهُمْ عُلَمَاء مَجُودَ ہیں مَنْ عَرَفْتَهُمْ وَلِيَوْ جَاؤ جس جس کو پہچانو گے انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ کیوں مولیوں کے پاس آتے ہو ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہو اس لیے کل یہی ہے ہمیں دوزخ سے نکال کر رب کی جنت میں داخل کریں گے علماء موجود ہیں یہ من بتا رہا ہے یہ من مصولہ ارے جس جس کو تم پہچانو گے انہیں دوزخ سے نکال کر رب کی جنت میں لے جاؤ آؤ آؤ ان ولیوں کے ساتھ اپنا تعامل مضبوط کر لو اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ ولیوں کا تعامل نہ دنیا میں خالی رہنے دے گا نہ حشر کے میدان میں تمہیں خالی رہنے دے گا آؤ ان سادات کی موجودگی کے اندر آج ہم ایک سیزادی کا سیدہ فاطمہ کی سیزادی کا ذکر کرے ہیں ہمارا ایمان ہے ہم ان کی بخشش کے لیے نہیں آئے ہم تو ان کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا سما جمع کر رہے ہیں وہ تو بخشی ہوئی ہیں وہ تو سیزادی جن نے پل 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 پہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کی ہے جن چون ہو پکر کریں جن کی بخشش کی جن Brooke اللہ spect bessered ژی fossین چوندی پہ